ایک دفعہ کسی حاملہ ہرن کو بچہ جنم دینے کی حاجت پیش آئی تو اس نے دریا کے کنارے پر موجود جنگل کی رائے اختیار کی پھر یوں ہوا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا آسمان سے بجلی گری تو جنگل میں آگ لگ گئی خبرہت میں ہرن نے جان بچانے کے لیے آس پاس دیکھا تو ایک شکاری نشانہ بنا رہا تھا دوسری طرف شیر تھا ہرن کو الجھن ہوئی کہ اس پھیلتی ہوئی آگ میں جل کر مرنا ہوگا یا دریا میں ڈوب کر جان بھی نہیں ہوگی آس شکاری مار دے گا آگر شیر اپنی بھک مٹانے کے لیے نوالا بنا دے گا ہر سمت خطرہ ہے فرار کی کوئی رانے اس وقت ہرن کے اختیار میں جو تھا وہ کرنے کا فیصلہ کیا یعنی پیدائش پر توجہ مسکر کی پھر ایسا ہوا کہ شکاری نے نشانہ لگایا تھا آسمان پر بجھلی چمکی اس کی آنکھیں اچانک بند ہو گئیں اور تیر شیر گوجہ لگا زوردار بارش پرسی جنگل میں پھیلتی آگ ایک دم بجھ گئی ہرن کو اس کے خالق میں بچا لیا زندگی میں جب کبھی مشکلات و مسائد چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں باقی چیزیں اس ذات کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وہی آپ کی حفاظت کرے گا انشاء اللہ موسیقی